افغانستان کی صورتحال ہے وہ دیولپمنٹ اس میں مزید سے مزید آتی جا رہی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں جو دو بڑی اہم ڈیولپنس ہوئی ہیں افغانستان کے حوالے سے ایک تو خفیہ ملاقات ہوئی ہے سی آئی اے کے ڈائریکٹر ویلیم برنز اور افغان طالبان کے جو بڑے اہم رہنمہ ہیں جو کہ اس وقت کابل میں موجود ہیں حکومت سازی کے لیے وہ خاص طور پر دوہا سے آئے ہیں اور جو سیاسی دفتر ہے افغان طالبان کا دوہا میں اس کے وہاں پر سربراہ بھی ہیں اور افغان طالبان کی اس تحریک کے کو فانڈر ہیں ملہ عبدالخانی برادر ان سے ملاقات ہوئی ہے سی آئی اے کے ڈائریکٹر ویلیم برنز کی اور بڑے اہم ٹائمنگ پر یہ ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کا افغانستان کے مستقبل پر کیا اثر ہوگا اور دیفینٹلی پاکستان کے اس ملاقات پر خاص طور پر نظر ہوگی اور رہے گی بھی آئندہ اس کی جو آفٹر مارٹس ہوتے ہیں یا اس کے جو فردر ڈیولپنٹس ہوتے ہیں تو اس ملاقات کے بعد سی آئی اے کی اور افغان طالبان کی اس ملاقات کے بعد خطے کا منظر نامہ پاکستان کے لیے اس کے اثرات کیا کچھ ہو سکتے ہیں یہ بڑی اہم اور دوسری اہم ڈیولپنٹ یہ ہوئی کہ افغان طالبان کے ترجمان زبیر اللہ مجاہد نے آج ایک تفسیری پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے لی آؤٹ کر دیا کہ جی افغان طالبان کی طرف سے حکومت سازی کے لیے کیا کیا کوششیں کی جا رہی ہیں آئندہ کا حکومتی انتظامی اور خاص طور پر سماجی منظر نامہ کیا ہوگا انسانی حقوق کے حوالے سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے جس پہ نہ صرف پاکستان کو بلکہ پاکستان سمیت دنیا بھر کو تشویش ہے اس کا جواب دیا ہے میڈیا کی آزادی کے حوالے سے اور دو تن بڑے امپورٹنٹ باتیں کی ہیں زبیر اللہ مجاہد نے ایک تو انہوں نے اس بات کی دوبارہ سے یقین دہا نہیں کروائی کہ جی پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہی زبیر اللہ مجاہد نے ایک اور اہم بات کر دی انہوں نے کہا کہ جی دوسرے ملک بھی اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کی سرزمین افغان طالبان کے خلاف استعمال نہ ہو تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے افغان طالبان کا پھر جب سے افغان طالبان کا کابل پر کنٹرول ہوا ہے اور اس کے بعد جیلیں توڑی گئیں یا جیلیں کھولی گئیں تو ٹی ٹی پی کے جو دہشتگرد اور جنگجو وہاں پہ قید تھے وہ جس طرح سے فرار ہوئے اس کے بعد پاکستان میں خطرہ بڑھ گیا ہے کہ ٹی ٹی پی ری گروپ نہ ہو جائے یا پاکستان پر حملے نہ کرنا شروع کرتے اب اس کے لیے پہلے خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جی تحریک طالبان افغانستان نے کوئی کمیشن تشکیل دے دیا ہے جس میں پاکستان کے ساتھ باتچیت ہوگی کہ جی ٹی ٹی پی کو کس طرح کنٹرول میں رکھا جائے لیکن آج افغان طالبان کے ترجمان زبیر اللہ مجاہد نے بلکل اس بات کی نفی کر دی انہوں نے کہا کہ جی اس قسم کا نہ تو کوئی کمیشن بنا ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے تو جب افغان طالبان اس بات کی جقین دہانی کروا رہے ہیں کہ ان کا ملک پاکستان سمیت کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا تو پھر ٹی ٹی پی کو کس طرح سے روکیں گے اور ٹی ٹی پی کے خلاف کمیشن یا اس کو روکنے کے لیے کمیشن بنانے میں کیا چیز جو ہے وہ رکاوٹ ہے تو بہرحال بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں افغانستان کو لے کے انہیں پر آج پرگرام میں بات کریں گے پرگرام کے فلور کو ڈیبیٹ اور ڈسکشن کے لیے اوپن کرتے ہیں میرے پاس بہت زبردست شخصیات آج موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے سینئر مرکزی سرکردہ شخصیت ہیں وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی برائے اطلاعات و نشیات ہیں رعوف حسن صاحب وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے مرکزی سینئر سرکردہ رانوما ہیں اور سینئر دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں جنرل عبدالقیوم صاحب وہ جوائن کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر سرکردہ مرکز رانوما ہیں اور سندھ میں وزیر ہیں نصار کھوڑا صاحب وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں رعوف صاحب جو پچھلے 24 گھنٹوں کے درمیان ڈیولپنٹس ہوئی ہے خاص طور پر سی آئی اے کے ڈائریکٹر کی خفیہ ملاقات جس کی افغان طالبان نے نفی کر دی انہوں نے کہا جی کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی لیکن امریکی میلیا خود ریپورٹ کر رہا ہے اگر تو یہ ملاقات ہوئی ہے سی آئی اے کے ایک بار پھر افغان طالبان سے روابط کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کے اثرات کیا ہوں گے خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے اس ملاقات کو ابھی کنفرم تو نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ یا طالبان کی طرف سے یا کمیٹ آف دی یو ایس کی طرف سے ایک فارمل سٹیٹمنٹ نہ ہے لیکن حالات اس وقت ایسے نہیں کہ دونوں سائیڈز کنفرم نہیں کریں گی اگر یہ مان لیں کہ ایسی کو ملاقات ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرش نہیں ہے کیونکہ بیسکلی آپ طالبان کی سٹیٹمنٹس لے لیں اور حکومت پاکستان کی سٹیٹمنٹس لے لیں ہمارا جو بیسک پورٹو یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں اور امریکہ ایک سٹیک ہولڈر رہتا ہے ابھی تک ہے ابھی تک تو وہ وہاں موجود بھی ہیں فزیکلی نکلے بھی نہیں ہیں اکتیس اگست کے بعد جب وہ نکل جائیں گے تو اس کے بعد بھی وہ سٹیک ہولڈر رہتے ہیں اسی طرح سے جیسے جتنے فیکشنز ہیں اس وقت جتنے سٹیک ہولڈرز افغانستان کے اندر ہیں ہم سب نے اور طالبان اور ہمارا کومن سٹانس یہ ہے کہ سب کو آپ اس میں مل بیٹھ کے ایک انکلوسیف حکومت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اگر اس ملاقات کے ذریعے اس پروسس کو فسیلیٹیٹ کیا گیا ہے تو ایک ویلکم ہے اگر انہوں نے اپنے باقی جو ٹروپس ہیں ایک ویلکم ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم شاید تھرٹی پرسٹ ف آغس کی ڈیڈلائن کو ایکسٹینٹ کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیل کرتے ہوں کہ ہم اپنے ٹروپس کو اپنے ٹروپس کو اپنے ٹروپس ہیں کہ ہم نہیں ایکسٹینٹ کریں گے اور اپنے ٹروپس کے بعد جو بھی کچھ ہوا آپ خود ذمہ دائیں میں اس پر آرہا تھا تو اگر وہ اس میں ٹالبان کو کنمنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں توڑا سا اور آپ پک دے دیں تاکہ ہم اپنے ٹروپس کو بدرو کر سکیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ میوچل کنسنٹ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ لوگوں کو نکالنا تو ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے لیکن میرے بیسک جو پوائنٹ ہو یہ ہے کہ اگر ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ جی مل کے کوئی کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ نہیں کریں گے تو طالبان کی جو سٹیٹمنٹس وہ اس کی اوپر پات میں آ جاتے ہیں بیسکلی آپ نے اس پر کومنٹ مانگا تھا تھا وہ تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں مطلب ہیپتیکلی سپیکنگ یہ ملاقات اگر ہوئی ہے تو پاکستان کے لیے کوئی تشویش کی اس میں بات نہیں ہے گیون تیٹ کی وزیر خارجہ بھی جا رہے ہیں چار ملکی دورت وہ آج نکل گیا ہے شام کو راکہ نکل گیا ہے ایران جا رہے ہیں ترکمانستان ازبیکستان اور کازکستان جا رہے ہیں اور ساتھ میں ایران جا رہے ہیں ہمیشتر صادق پر ان کے ساتھ گئے ہیں جو اس سارے نیریٹیو کو اس سارے پراسس کو لیڈ کر رہے ہیں اب حالیت سان کے لیے جو ہمارے سپیشل ریزنٹیٹیو وہ فورم منسٹر کے ساتھ گئے ہیں کیونکہ شاہ محمود صاحب کے بارے میں یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید وہ کابل کا دورہ کر رہے ہیں تو اس چار روزہ دورے میں تو کہیں کابل میں ان کی کوئی خفیہ ملاقات وغیرہ میرے انفیمیشن میں جو ہے وہ چار ممالک ہیں جی وہاں جا رہے ہیں اور واپسی کے اوپر وہ ایران رکھیں گے جو کہ اس کی ایک بہت اہم کڑی ہے بہت اہم کڑی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے جاندر قیوم صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں گارمنٹ کی اس وقت جو افغانستان کی سیچویشن کو لے کے پولیسی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی پولیسی ہے بھی کوئی سٹراتیجی ہے بھی یا ہم ڈیٹڈے بیسیز پہ افغانستان کے صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے پہ اپنی سٹراتیجی ڈیلی بیسیز کی بنیاد پہ بنا رہے ہیں اور جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں افغانستان میں کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہاں پر جاری ہے سیچویشن آپ افغان طالبان کے اس کلیم کو تسلیم کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی جب سے ہم نے کنٹرول سنبھال آئے پورے ملک میں کوئی تشدد نہیں ہوا کوئی قتل و خارت نہیں ہوا کس طرح دیکھتے ہیں ہم جرنل صاحب دیکھیں ایک تو یہ جو خبر آئی ہے نا کہ سی آئی اے کا یا ان کی لیڈرشپ امریکن کا طالبان کی لیڈرشپ سے آپس میں قرابتہ ہے تو یہ ایک اگر یہ سچ ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے and I am sure کہ یہ رابطے ہوں گے because آپ کو پتا ہے کہ دو آزار اٹھارہ میں جب ملہ برادر کو یہاں سے رہا کیا گیا تو امریکہ کے کہنے پہ وہ ان کو رہا کیا گیا یہ کبھی بھی طالبان دعا میں دفتر نہ کھول سکتے اگر امریکہ امریکن راضی نہ ہوتے اور یہ کبھی ڈائلاؤگ نہ ہوتے اور کبھی یہ ٹرانزیشن نہ ہوتی تو therefore I think کہ یہ ایک خوشائن development ہے کہ یہ understanding because we don't want tension in this area yes طالبان کا یہ مطالبہ ہے کہ foreign forces نکل جائیں وہ ایک بڑا جائز مطالبہ ہے اور اس سے امریکنز بھی اتفاق کر رہے ہیں اور وہ اپنی basis خالی کر کے جا رہے ہیں ابھی جہاں تک آپ نے کہا حکومت کا کیا ہے میرے خیال میں جو حکومت کا stance ہے وہ ایک اچھا stance ہے اور وہ ایک ریاستی stance ہے ہم نے یہ کہا کہ ہم افغانستان ہو کشمیر ہو اپنا نیوکلئر ڈیٹرنس ہو یا سی پیک ہو اس پہ ہمارا قومی نکتہ نظر ہونا چاہیے اور ریاستی نکتہ نظر ہونا چاہیے تو اس پہ جب پرائیم نیسٹر نے یہ کہا کہ ہم اور ایون ڈی جی آئی سپی آر نے یہ کہا جو کہ گورنمنٹ کے ایک سبسروینت ادارہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی منپلیٹ نہیں کریں گے افغانستان کے اندر ہم فیسلیٹیٹ کریں گے ہم ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہتے اور ہم ایک خوشحال افغانستان چاہتے ہیں اور وہاں کون سی گورنمنٹ ہو تو کیسے وہ کیا سسٹم اپلائی کریں کانسٹیچوشن رکھیں دوسرا بنائیں یہ ان کا اپنا انٹرنل ایشو ہے اور ای تنگ یہ پوری پاکستانی قوم کا ایک ویو پائنٹ ہے تو ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت ڈسکرنجنگ ہے دیکھیں انہوں نے جو ٹرانزیشن کر لیا ہے کئی لوگ تو یہ میں چائنیز میڈیا پڑھ رہا تھا وہ کہتے تھے کہ اتنی واشنگٹن میں پریزیڈینشل الیکشن کے بعد سموتھ ٹرانزیشن نہیں ہوئی جتنی یہاں ہو گئی ہے اور یہ طالبان کا اپنا ایک سٹانس بڑا کلیر کرسٹل کلیر ہے کہ 31 اگست کی لاس ڈیٹ ہے اس پہ ان کو نکلنا چاہیے اور اس کے بعد ہم حکومت بنائیں گے اور وہ آل انکلوسف وہ کرنا چاہتے ہیں اس پہ کچھ ایگری ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے کبھی بھی یہاں سٹرانگ سنٹرل گورنمنٹ نہیں ہوئی ٹرائبل سوسائٹی ہے یہ پنشیر والے بھی آگے پیچھے ہر کوئی کچھ نہ کچھ مانگے گا تو میرے خیال میں یہ ان کی بصیرت کا امتحان طالبان کی لیڈرشپ کا کہ وہ آل دو یہ زیادہ تر فائیڈ کارتوس ہیں یہ جو آپ کے کارزی صاحب یا عبداللہ عبداللہ یا اشرف غنی یہ سارے لوگ اپنا یہ پپٹ تھے لیکن طالبان ان دی لارجر انٹرسٹ آف افغانستان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کنسلٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو شیر بھی ہونا چاہیے تاجکس کا اوزبکس کا آزارہ کا تو ای ٹھنگ کہ تینگز آر موونگ فائن اللہ کے کرم سے اور ہمیں کاشیس اس لیے رہنا چاہیے کہ بین الاقوامی سطح پہ جو ایک نیریٹیو تھا کہ یہ پاکستان ہی ہے جس کی وجہ سے امریکہ کامیاب نہیں ہو رہا اسی کو آگے لے رہا ہے انڈیا بھی کہہ رہا ہے زندہ باد پاکستان فوج آئی ایس آئی ایکچولی وہ اپنے نیریٹیو کو رین فورس کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ طالبان اور افغان لوگوں کی اپنی انڈیور ہیں اور ہم تو سفررتے رہے ہیں ہم تو وکٹم رہے ہیں اس کے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیرونی فورسز باہر جائیں انڈیا اس کے اندر نہ آئے آپ کا ایک اور کوئیسٹن یہ تھا کہ باہر سے مداخلت بھی نہ ہو جو طالبان نے کہا وہ مداخلت وہ تھی جب یہ ناردن الائنس کو ایران کہ تھرو انڈیا بھی مدد کر رہا تھا ابھی اللہ کے کرم سے ایران بھی ان کے ساتھ ہے اور انڈیا کو چاہ باہر سے بھی نکالا ہے اور یہاں سے بھی نکالیں گے تو یعنی کہ جنرل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغان طالبان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ دوسرے ملک بھی اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں اس کا اشارہ پھر ایران اور بھارت کی طرف تھا یا دیکھیں وہ مقصد یہ تھا کہ ایران کے تھرو پہلے بھارت جو ہے ناردن الائنس کے اور ایران بھی فلی سپورٹ کرتا رہا ہے لیکن ابھی سیچویشن ٹوٹلی دیفرنٹ ہے ایران ہے آن بورڈ اور ان کی کانفرنس بھی کرائی ہے تو اس لیے در ایس نو دینجر لیکن انڈیا سے دینجر رہے گا کہ وہ پنشیر والوں کو ادھر ادھر وہ ضرور اپنا دانہ پھینکیں گے اور اس کو روکنا ہے ہمیں لیکن وہ بھی افغان طالبان نے آج کہہ دیا کہ ہم اپنے سارے پڑوسی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں جس میں ظاہر ہے پھر بھارت کی طرف بھی ان کا اشارہ ہے نصار خوڑو صاحب کیا آپ مطمئن ہیں جنرمدر قیوم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت کی جو پالیسی ہے جو سٹرائیجی ہے وہ ڈسکاریجنگ نہیں ہے وہ ٹھیک سمت میں جاری ہے خوڑو صاحب آپ مطمئن ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلمان کا مشترکہ اجلاس نہ بلایا جانا تمام سیاسی لیڈرشپ کو بشمول اپوزیشن کے کنسلٹ نہ کرنا یہ گورنمنٹ کے لیے ایک نقصان کا باعث ہو سکتا ہے سر جی یہ تو خیر گورنمنٹ کا رویہ ہے نا رویہ ناپسندیدہ ہمیشہ رہا ہے پارلمان کو اگر وہ عزت دیتے تو ان کا رویہ ایسا نہ ہوتا لیکن میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے نکتے نظر سے افغانستان میں جو ہوا اس میں کردار کا کریڈٹ لے رہا ہے آج کی یہ حکومت جو کہی کہ ہمارے کردار کی وجہ سے یہ دوہا کی نگوشیشنز ہوئیں جس میں تالوان بھی تھے افغان حکومت بھی تھی اور امریکہ بھی تھی اب ان تینوں کی جو باتیں چلیں اس میں کریڈٹ لے رہا ہے پاکستان کہ ہماری وجہ سے یہ نگوشیشنز ہوئی ہیں اور ہماری وجہ سے اب یہ انخبار ہو رہا ہے امریکن فوجوں کا اور اس طرح سے یوں ہو گیا کہ امریکہ خود زمبہ خود رہ گیا کہ اتنی جلدی وہاں کی حکومت کہاں چلی گئی اور وہ دالوان کے حوالے سارا ملک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ ہمیں جو کنسرن ہے ہمیں کنسرن آپ کے زبانی میں نے سنا اور میں بھی محسوس کرتا ہوں وہ ٹی 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 جو کسی طرح سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیز میں بری طرح سے ملوث تھے جس کو اس وقت کی حکومت میں وہاں بند کیا تھا جیلوں میں جن کو انہوں نے چھڑوا دیا چھڑوانے کے بعد وہ وہیں افغانستان میں رہیں گے کیا ان کو پاکستان بھیجا جا رہا ہے اور اگر پاکستان بھیجا جا رہا ہے تو کیا اس میں پاکستانی حکومت کی ایمہ شامل ہے کیا وہ چاہتی ہے کہ ٹی ٹی پی کہ وہ لوگ جو وہاں سے جیلوں سے چھٹ کے باہر آئے وہ پاکستان میں آئیں دوسرا پاکستان کا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ اگر افغانستان میں کوئی نکلنا چاہتا ہے تو کیا ہم پھر انہیں افغانیوں کو مہاجر کیمپ میں بٹھانے کے لیے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اخباروں میں تو خبر آتی ہے دو جگہیں چنلی گئی ہیں جہاں کیمپس بنائے جائیں گے جہاں چھ سات لاکھ افغانی آئیں گے یہ پاکستان کے اندر آنے والی اگر یہ بات ہے تو پھر میں آج کی حکومت سے یہ پوچھنے کا تو حق پر رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے اگر کردار ادا کیا ہے نیگوشیشن میں تو یہ اپنے لیے یہ کیوں ایسی باتیں ابھی آ رہی ہیں کہ افغان حکومت ان کو وہیں نہیں روک رہی سر ایک چیز کی کریکشن کر لیجئے گارمنٹ بھی واضح کر چکی ہے اسکر ادارے بھی جو کہ زیادہ بورڈر پر فورسز ہوتی ہیں وہ سب واضح کر چکے ہیں کہ جی کیمپس اگر بنائیں جائیں گے تو بورڈر پہ اور افغان سائٹ پہ پاکستان سائٹ پہ نہیں بنائے جائیں گے سو یہ کلارٹی تو سہے نا سر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی واضح ہوا ہے اچھا یہ پاکستانی حقوق کو یہ بیان دینے کی کیا ضرورت تھی شیخ رشید صاحب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم ان کو فسلیٹ کر رہے ہیں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں سر شیخ صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ افغان طالبان بدل گئے ہیں جب تک انہوں نے کنٹرول بھی نہیں سنبھالا تھا وہ طب سے کہہ رہے تھے ایک منت میں معافی چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں بلا شک طالبان اگر بدل گئے ہیں تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ لیکن اگر بدلے ہوئے ہیں تو پھر ہمارے ہاں کیوں آ رہے ہیں وہاں کے لوگ پاکستان کو تو اپنی سالمیت پہ حال کرنا چاہیے کیونکہ پہلے کیمپس کی کیمپس میں پھر وہ آگے بکھر گئے بکھر کے مختلف جگہوں پہ جا کے رہے کبھی سنا کہ چیچنین یہاں آئے کبھی سنا کہ لیبیا یہاں آئے کبھی سنا کہ کون سے ملک سے کبھی کون سے ملک سے آئے جس کے لیے ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنا کر ان کی سفایہ کرنے کی کوشش کی یہ سارے جو تھے وہ پاکستانی تو نہیں تھے جنہوں نے یہ کچھ کیا تھا وہ پاکستانی نہیں تھے اس کے خلاف ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا کہ اپنے پاکستان کے سرزمین کو توڑا ساف کر سکیں اب ساف کرنے کے بعد اگر ہم پھر ان کی سپیچز کر رہے ہیں تو پھر میں تو پاکستان کے بارے میں سوچوں گا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کا کردار اگر تھا ان نیگوشیشن میں تو پاکستان اپنی ماروزاتی تو وہاں رکھ جانا کیلئی یہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی سیکیورٹی کس چیز میں ہے پاکستان کو کل آپ کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم سے کردار بھی مانگتے ہیں اور پھر مستقبل کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتے سیڈیفنیٹلی یہ ساری بات ہیں جو ہے ہائی لیول میٹنگز میں ہائی لیول ڈیلیگیشنز جو پاکستان آئے بھی ہیں جو باہر بھی ہوئے ہیں ظاہر ہے یہ عالی سطح کی ملاقاتوں میں باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اس کی کلارٹی ہونی چاہیے نہ صرف عوام کو بلکہ اپوزیشن قیادت کو بھی بڑے والیڈ کنسرنز ہیں نسان کھوڑک صاحب کے روح حسن صاحب ایک تو ٹی ٹی پی کا خطرہ اس کو ایڈریس کر دیجئے گا کہ پاکستان اس خطرے کے لیے کتنا پریپیرڈ ہے اور آج زبی اللہ مجاہد نے کہہ دیا کہ ہم نے کوئی کمیشن نہ بنایا ہے نہ بنانے کی ضرورت ہے اور دوسری بات وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں افغان مہاجرین کا کیا کر رہے ہیں آپ کوئی واضح صورتحال نہیں ہیں اور پھر ان کا ایک بڑا چنگ کراچی میں پہلے سے موجود ہے تو ظاہر ہے پھر برڈن تو کراچی نے اٹھانا ہے کھوڑا صاحب نے کچھ ہائپوتیٹیکل گفتگو کی ہے میں چاہوں گا کہ میں اس کا ساری کا جواب دوں کیونکہ یہ بہت اپورٹن پوائنٹ سے جو کہ ریس کیے گئے ہیں ان کی طرف سے نمبر ایک پاکستان نے امریکہ کی ریکویسٹ کے اوپر طالبان کے ساتھ ان کے ڈائلوگ کو فسیلیٹیٹ کیا تھا ورڈ ہے فسیلیٹیٹ کیا تھا مدد نہیں ہوتا ہی فسیلیٹیٹ کرنا اس کو ممکن بنایا تھا وہ ڈائلوگ اس کے بعد اس ڈائلوگ میں کیا ہوا ہے اس میں پاکستان کا نہ کوئی عمل تھا نہ کوئی داخل تھا وہ امریکنز نے اور طالبان نے آپس میں ایک اگریمنٹ کیا اس کی بیسس کے اوپر اس کنڈیشن کے اوپر کہ طالبان اپنی زمین کو کسی ٹیرر اسٹکٹیوٹی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے امریکہ نے اپنے ٹروپس کی ویڈرال کی ایک ٹائم لائن دی جو کہ پہلے تھرٹی اتف میں تھی جو لیٹر بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ایکسٹینڈ کر دی تو تھرٹی فرسٹ آب آگست جو آج سے کچھ دن کے بعد ہے تو یہ اس کے بعد جب ونس اگین امریکہ نے ریکویسٹ کی تو ہم نے فسیلیٹیٹ کیا طالبان اور کابل گورنمنٹ کے درمیان انٹرا افکان ڈائلوگ کو وہاں کیا ہوا کیا ہوتا رہا کیا نہیں ہوا کیا مشکلات آئیں اس میں پاکستان کا کوئی عمل دخل اس نہیں تھا سو ایک فسیلیٹیشن جو ہے وہ کردار ہاں پاکستان نے ادا کیا اور یہ بہت ایک پوزیٹیف کردار تھا اور اس کا الٹیمیٹ ایب جیکٹیف کیا تھا یہ کہ کسی طریقے سے افکانستان میں امن قائم ہو سکے جو کہ پاکستان میں امن کے لیے بہت ضروری ایک فیل ہے اور یہاں پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں چھوٹی سے بریک لینے تاکہ آپ بات اپنے تفصیل سے مکمل کر سکے جی بلکو تفصیل سے آپ بات مکمل کر لیں اسی لئے بریک لے رہی ہوں لیسے شورٹ کوک بریک واپس آتے ہیں رعوف حسن صاحب بڑی اہم بات کر رہے ہیں اور اس کے تفصیل سے جواب لیتے ہیں جنر عبدالقیوم صاحب اور نسار خوڑو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹی بیتا سکلیز جی بلکم بیک آفر دو بریک ہم آج سپیشل پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں افکانستان کے صورتحال کے حوالے سے نسار خوڑو صاحب جنر عبدالقیوم صاحب اور رعوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رعوف صاحب جا میں بات کر رہا تھا تو آگر کسی سٹیج کے اوپر افکانستان میں جنون امن قائم ہوتا ہے تو پاکستان ڈولی ایک لیول اف کریڈٹ جوا ہے وہ لے سکتا ہے کہ ہم نے بروکر کی تھی یہ ٹاکس یہ فسیلیٹیٹ کی تھی یہ ٹاکس نمبر ایک نمبر دو بات خورو صاحب نے بات کی ہے ریفیجیز کے سلسلے میں بلے ٹی ٹی پی کے سلسل میں بات کر لیتے ہیں ٹی ٹی پی کے بات دیکھیں جب یہ طالبان آئے ہیں تو ہم نے فوری طور کی اوپر ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کا مسئلہ اٹھایا ہے اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ پاکستان میں ڈسرپشن کرتے رہے ہیں ٹی رسٹ ایکٹیوٹیز کرتے رہے ہیں اور آپ نے انشور کرنا ہے وی ڈمانڈڈ اف تیم کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ یہ پھر دوبارہ سے اپنی اکٹیوٹیز دوبارہ پر شروع نہیں کرتے ہیں اور یہ کس سطح پر اٹھایا گیا ہے یہ فورن آفیس کی سطح کے اوپر یہ اٹھایا گیا ہے ٹھیک ہے بیری سینئر لیول بہت ان کے سینئر لیڈیشپ کے ساتھ ڈسکاس ہوئے گیا اور انہوں نے ہمیں گیرنٹی کیا ہے کہ ہم بالکل اپنی سرزمین کو نہیں استعمال ہونے دیں گے اور ہمیں یہ کسی سٹیج پر نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ان رائٹنگ کمیٹمنٹ بھی تالبان کر چکے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ جو ان کی ڈیل ہے اس میں یہ رٹن کمیٹمنٹ ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو افغان سرزمین کو کسی بھی پرتشدد کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے سو ہم ان سے کوئی انہونی بات ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں اور انہوں نے بہت گریشنسٹی ہمیں کہا ہے کہ ہماری کمیٹمنٹ ہے اور ہم یہ انشور کریں گے کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ کوئی بھی کسی ملک کے خلاف استعمال نہ کر سکے تالبان اس کے اوپر ٹی ٹی پی اس کے اوپر سر فیرست ہے یہ جو آپ نے فرمایا ہے کمیشن کا یہ تالبان کی طرف سے کبھی یہ سٹیٹمنٹ نہیں آئی یہ ہمارے میڈیا میں جنریٹ کی گئی ہے اور یہ کسی سٹیج کی اوپر بھی ان کی طرف سے ویریفائی نہیں کی گئی تھی اور انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری حکومت کی پالسی ہے جو ہماری حکومت پائم کریں گے اس کی یہ پالسی ہوگی کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے چاہیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ پورے وہ سب کچھ کریں گے جو کہ پاسبل ہوگا جہاں تک ریفیجیز کا سوال ہے لیکن نہیں پر ٹی ٹی پی کے تھرڈ کے حوالے سے ٹھیک ہے افغان تالبان نے تو انشور کروا دیا وہ یہ بھی یقین دہانی کروا رہے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے عدم تشددر بہت سے دیگر چیزوں کے بارے میں لیکن دنیا ان کے ان تمام یقین دہانیوں پر یہی جواب کر رہی ہے کہ ایکشنز سپیک لاوردن ورڈ اب ان کو حکومت تو پہلے بنانے دے نا تیس سا آگست تو گزرنے دے نا ان کی حکومت تو بن جائے نا لیکن کیا ہم انتظار کریں گے کہ ٹی ٹی پی کا تھرڈ اس وقت تک تک تھرڈی فرس آگست کے بعد تک ہمارے لئے اگزیسٹ نہیں کرتا ان کی کمیٹمنٹ ہے کہ نہیں ہوگا یہ وہ دے چکے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوگا لیکن ان کی حکومت بن جائے یہ تو ہم دیکھیں گے نا یہ تو ہم دیکھیں تو پاکستان دیکھے گا تو تل دیکھ ٹائم جب تک اس وقت کوئی گیرنٹی وان وی اور دی ایدر نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم تل دیکھ ٹائم پاکستان یہ ہی میرا سوال تھا کہ گارمنٹ کتنی پرپیرڈ ہے ہم فولی پرپیرڈ ہیں کہ انڈیا جو اپنی اکٹیوٹیز ہے بلوچستان کے علاقے میں کافی در سے انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی ہوئی ہے اور اس میں کچھ شہدتیں بھی ہوئی ہیں انپورچنیٹلی لیکن ہم فولی پرپیرڈ ہوں کہ ہم نے ان کو کامبیٹ کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تالبان کو یہ جو انٹرنیشن ریکنشن کے لیے ان اکنومک ایڈ جو لینے کے لیے انشور کرنا پڑے گا کہ تیررسٹ اکٹیوٹی ان کے سائل سے جو ہے وہ نہیں امنیٹ کرتی یہ میرا ذاتی ایک اراد ہے اس کے علاوہ گزارا نہیں ہوگا ان کا ان کی جو اکنومک ایڈ 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 اکپلیٹلی بلوک ہو جائے گا اور وہ نہیں جائے گا تیسری بات جو انہیں نے کی ہے وہ ہے ریپیوجیز کی تو بیخورو صاحب کی علم کے لیے بیعرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو موومنٹ اف پیپل ہے اکروس تا بورڈر وہ کم ہوئی ہے زیادہ نہیں ہوئی ہے اور انٹرنلی ڈسپیس پیپل ہیں اس وقت افکانستان میں جیسے کہ کابل میں بہت سے لوگ آ گئے تھے اور مختلف شہروں سے جہاں جہاں تالیبان جاتے گئے تھے وہاں سے لوگوں جو ہے وہ کابل کی طرف موو کرتے گئے تھے تو انٹرنلی ڈسپیس پرسنیل تو موجود ہیں لیکن وہ افکانستان کے اندر موجود ہیں لیکن کوئی جو بورڈرس پر فیال نہیں ہے کوئی انفلکس ہے کوئی انفلکس جو ہے وہ ہمارے بورڈرس کے اوپر بلکل دیکھنے بھی نہیں ہے ایک سورڈرس کوئی نہیں ہوا فیل so you know rest assured خورو صاحب کہ ایسی کوئی سیچویشن ابھی نہیں بیل کر رہی لیکن دن دن ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر انہوں حالات بدل بھی سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی تالبان کے جیسا کہ آپ نے خود کہایا کہ مستقبل کے روئیے کیسے رہتے ہیں لیکن ہماری جو اپنی انالیسیز ہے جو ہماری اپنی ایویشن ہے circumstances کی جو سیچویشن ہے اس کے مطابق ہم بالکل فیار نہیں کر رہے کہ کوئی میسیب انفلکس آف ریفیجیز جو وہ پاکستان میں آئے گا ہاں اگر ہوتا ہے تو آئی وڈ ڈیپیٹ جو کہ آپ نے فرمایا ہے وہ یہ کہ ہم وہ انکیمپنٹس بنائیں گے on their side of the border اگر خدا نخواستہ کو لوگ آ جاتے ہیں ہم ان کو اپنے زمین کے اوپر ہم نے ان کو یہ ڈیسائیڈ کر لیا فیصلہ ہے اور ہم نے کمیونکیٹ کر دیا کہ ہم نے ان کو یہاں ریفیجیز کو نہیں ایکسپ کرنا نسان خورو صاحب آپ مطمئن ہو گئے رہو صاحب کی بڑی تفصیل سے انہوں نے جواب دیا آپ کے سارے کنز میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں رہو صاحب کی باتیں اپنی دگا پر اچھی ہوں گی لیکن میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ پاکستان کی حکومت فسلیٹیٹ کرتی ہے کہ یہ نیگوشیشن ہوں اور پھر نیگوشیشن جو بھی ہیں اسے پاکستان لا تعلق ہو کے بیٹھ جاتا ہے پاکستان کے کہنے پر طالبان راضی ہوتے ہیں امریکہ سے بات کرنے اور فلان سے بات کرنے اور اس کے بعد پاکستان لا تعلق ہے پاکستان کو اپنے مستقبل کا کوئی خیال نہیں ہے سب پوائنٹ کیا ہے آپ کا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں اس وقت پاکستان کو irrelevant کیوں نہ سمجھوں میں اس ساری سیناریو میں پاکستان کو irrelevant irrelevant دکھائی دے رہا ہے ان کے وزیر خوشامدی خوشامدید کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے پاس ہم آپ کو فسلیٹیٹ کریں گے ہم ان کے آنے سے جو تکھالیف اٹھا چکے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے ہم جانتے ہیں لوگ جانتے ہیں یہ اتنی حد تک پہنچ گی بات جس کا میں نے پھر سے سکر کر رہا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان بنانا پڑا سر وہ جن وزیروں کے بیانات کی طرف آپ نشاندہ ہی کر رہے ہیں وہ ان کے انڈیویجول سٹیٹمنٹس تھے جو کہ نہیں ہونے چاہیے لیکن وزیراعظم نے وہ روک دیئے سر سوال میرا سپلیمنٹری سوال لے لیں کیا آپ کو خطرہ یا خدشہ ہے کہ گارمنٹ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے جا رہی خدا حافظ پھر میں جا رہا ہوں سر سپلیمنٹری سوال کر رہی ہوں سوال کرنا تو میرا حق ہے نا سنیں کو صحیح نا جی سنیں جی سنائیں بھائی وفاقی وزیر بھی اسی طرح سے ترجمان ہے جیسے روک صاحب ہیں وفاقی حکومت کے جو وزیر ہیں وہ زیادہ رسپانسیبل ہیں اگر ان کی موہ سے کچھ ایسی بات نکلتی ہے تو میرے تو دل کو دھڑکا چل لگ جاتا ہے اگر ٹی ٹی پی کو انہوں نے آزاد کیا ہے میں ڈپلومیٹک لینگویج چلو میں نہیں بھولتا ایک سکت جیل سے جن لوگوں کو آزاد کیا وہ سمجھو طالبان کے حمایت ہی ہو گئے دوست ہو گئے کہ ان کو جیل سے چڑھوا دیا پھر ان کے لیے یہ کیوں ذکر ہو رہا ہے کہ پاکستان ہمیں لسٹ بنا کے دے کہ کس کو چاہتے ہیں کس کو نہیں چاہتے ہیں یہ کیا بات ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہی بات کہ کیا مسئلہ ہے ہم ٹی ٹی پی کو کیا ویکم کنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں ہی کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ کا کنسر یہاں ہو رہا ہے کنسر کنسر آپ کا جنرل سب آپ کی طرف ہی آرہی ہوں کھوڑا سب کنسر آپ کا بلکل بجا ہے اور اس کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہوگا کہ تمام اپوزیجن کا عیادت کو حکومت اکٹھا لے کے بیٹھے یا تو کوئی ان کیامرہ اجلاس کر لے یا پارلیمنٹ کا ان کیامرہ اجلاس کر لے یا نیشن سیکیورٹی کیانسل کا جنرل سب آپ کیا کہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں تھانک تھانکیو ویری ماچ میری آواز واپس آ رہی ہے جنرل سب آپ بولیں درمیان میں ٹھیک ہو جائے گی آواز ٹھیک کیجئے گا جنرل سب کو ایک ہو نہ جائے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو آسپیکٹ ہے ایک تو ہمارا یہ سٹانس تھا کہ جو کچھ افغانستان میں ہو وہ افغان لیڈ ہو اور وہ افغان اونڈ ہو یہ تو ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ اس میں ہماری مداخلت ہوگی تو وہ کانٹر پروڈکٹی ہوگی ابھی اس کا دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ ہماری جو انٹرنل تیاری ہے وہ کیسی ہے اور اس کی اوپر ہماری تو وہ کھوڑا صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے آئی لائٹ کیا ہے کہ جی یہ چیزیں دیکھنے چاہیے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پہلی بات تو آپ نے بھی اشارہ کیا میرے خیال میں موسٹ امپارٹنٹ اس کے جائنٹ سیشن ہو پارلیمنٹ کا اور ایون جو پارٹیاں پارلیمنٹ میں نہیں ہیں ان کا اے پی سی بھی بلائے جائے بکاز ایٹ اس ٹو سیریس بزنس تو بی لیفٹ اونلی ٹو دی گورنمنٹ اور اس کے بعد میں چونکہ خود پارلیمنٹ کیسا رہا ہوں یمن پہ ہمارا جائنٹ سیشن تین چار پانچ دن تقریریں ہوتی رہی اور پھر بیٹھ کے ہم نے ایک بنایا اس سے پرائم منسٹر کے ہاتھ مضبوط ہوں گے اور یہ ہوگا تو ایک تو وہ کیا جائے نمبر ٹو ابھی یہ جو قیدی رہا کیے ہیں ایٹ اس ناٹ شور کہ یہ تی ٹی پی کو رہا کیا ہے دیکھیں انہوں نے قیدی ان کی جیلوں میں وہ ہوں گے جو طالبان کے آمائیٹی تھے سارے اور وہ طالبان کیوں ان کو پکڑ کے اندر کیا ہوا تو ابھی یہ کہاں سے کنفارم ہوا کہ ٹی ٹی پی کے بندوں کو تو اشرف گری پکڑتا ہی نہیں تھا ٹی ٹی پی کے والے لوگ تو باہر تھے اچھا بہرحال ہمارا کنسرن یہ جائز ہے کہ ہم نے یہ شرط رکھی ہے جیسے رہو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی دیر ایز نو قویشن کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو یا ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہو ریفیوجیز کا بھی ایشیو سینسٹیو ہے اور اگر انہوں نے کیمپ لگانا ہے افغانستان کی طرف سے تو اس میں ہمارا رول کیا ہے وائی شوڑ وہی ٹیل ڈیم کہ وہ لگائیں جو دو مرضیہ کریں یا ہماری طرف جو کراسنگ پلیسز ہیں وہاں تیس چالیس آزار لوگ روز آتے جاتے ہیں اس پہ ہمیں اتیاط برتنی ہوگی لیکن پاکستان نے ایک انٹرنیشنل گوڈ ویل کے لیے یہ بھی کیا ہے کہ اپنے چارٹر جہاز بھیجے ہیں جو قابل سے لوگوں کو اسلام آباد لاتے رہے اور دن میں بہت ٹرپ لگائے اور یہاں سے لوگ پھر جرمنی بھی اور آگے پیچھے جاتے رہے لیکن we have to be careful چونکہ آرڈی تیس لاکھ ریفیوجیز ہیں ہمارے پاس ہمیں نہ صرف یہ کہ ان کو بڑھانے سے روکنا ہے بلکہ ہم نے ان کو واپس کرنا ہے but keep one thing in mind ہم جب پاکستان میں ہمارے انسٹیچوشنز قائم ہیں ہماری ڈیموکریسی ہے ہم سب کچھ ہیں yet ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو سو دن دو پھر گورنمنٹ کہتے ہیں سو دن میں ہم نہیں کر سکے ہمیں سال دو یہ طالبان تو ابھی ٹیک آور ہی نہیں کیا نا ابھی ہم ان سے too much expectations اس طرح نہ کریں but I can assure you کہ طالبان understand کرتے ہیں کہ ان کے لیے پاکستان نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور اس لیے یہ چیزیں ابھی black and white میں تو نہیں آئیں گی but I can assure you کہ they will keep that in mind چونکہ مولا برادر remained here for 10 years and he was not in a prison he was in safe houses and all that اور اس کے بعد امریکل نے دوہزار اٹھارا کو کہا کہ ہمیں اس سے بات facilitate کریں اور پاکستان سر کون سے safe houses میں جی جی دیکھیں مطلب ہے مختلف جو ان کے rest houses پہ آپ لوگوں کو نظر باند کرتے ہیں نا آپ ضروری نہیں ہوتے کہ اڈیالا جیل میں رکھا ہوا یا کہاں رکھا ہوا یہ جو important leader ہیں ان کے لیے لگ houses کے اندر ان کو وہ نظر باند رکھا گیا but the point is they understand کہ ہم نے ان کا نقصان نہیں کیا اور جو over a period of time غلطیاں ہوئیں مثلا ملہ ضعیف کو ہینڈ over کیا پرویز مشہر صاحب کے time میں مطلب ہے یہ total international diplomatic نامز کے خلاف تھا اور بہت سی چیزیں ہیں اس لیے زبی اللہ مجاہد نے آج کہا بھی ہے کہ جی بے وفا لوگوں اور بے وفا ملکوں کی طویل فہرست ہے اس پہ بعد میں بات کریں گے اور مشرف کے حوالے سے سوال بھی ہوا تو انہوں نے کہا جی مشرف کے بارے میں کیا کرنا یہ بعد میں دیکھیں گے فی الحال ہمارے لیے اپنا ملک important ہے جنرل صاحب سوری آپ کو انٹرپ کر رہی ہوں ایک چھوٹے سی بریک کا وقت ہوا ہے لیکن جو ٹی ٹی پی کی حوالے سے جنرل عبدالقیوم صاحب نے بات کی ہے ایک مزید سوال کریں گے اور پھر کچھ اور بھی افانستان کے سیچویشن پر رہوف حسن صاحب نصار خوڑو صاحب جنرل عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں stay with us جی welcome back after the break نصار خوڑو صاحب رہوف حسن صاحب اور جنرل عبدالقیوم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جنرل صاحب جو آپ بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جب بھی تو دیکھا جائے گا کہ وہ ٹی ٹی پی کے قیدی بھی ہیں کہ نہیں ہیں لیکن وہ وہی لوگ ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کے ہی وہاں پر درشتگرد اور جنگجو قید تھے اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے allegiance کا اظہار کیا نورولی محسود نے جس طرح باقاعدہ ایک statement جاری کی تحریک طالبان افغانستان کی بیعت کی ان کے ساتھ الہاق کا اعلان کیا مولوی فقیر محمد کی ویڈیو سامنے آئی ہے سب چیزیں سر بلیک اینڈ بائٹ میں ہیں کوئی گری ایریا نہیں ہے یہاں پر دیکھیں میں یہی کہانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے قیدی کچھ رہا ہوئے چونکہ جب تک طالبان نے حکومت نہیں سنبھالی تھی اور کچھ لوگ کیے تو اگر انہوں نے بیعت بھی کی ہے تو آئی ایم شور کہ ہماری لیڈرشپ انٹچ ہوگی طالبان کے ساتھ تو یہ ہی تھا کہ جب جیل کھلی تو اس وقت طالبان کی حکومت تو نہیں تھی اور یہ ویکیوم ایریا تھا وہ آپ کا شرف غریب بھاگ چکا تھا تو یہ لوگ قوم تھے اور ان میں سے اگر کچھ لیڈروں نے طالبان سے ملے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ایڈوانٹیج میں ہی ہوگا ڈیس ایڈوانٹیج میں نہیں ہوگا اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہمیں بہتری ہماری آواز بین الاقوامی سطح پہ تب سنی جائے گی ہم نیشنل یونٹی کا اظہار کریں گے اور یک زبان ہو کے بولیں گے آپوزیشن اور حکومت مل کے اور یہ ساری چیزیں پہلے حکومت کلیریفائی کرے گی پارلیمنٹ کے اندر کہ یہ ان کا کیا کیا ہو رہا ہے اور بہت سی چیزیں اور بھی ہو رہی ہوں گی چونکہ افغانستان لینڈ لاکڈ ہے پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ ہے ٹرانزٹ ٹریڈ ہے یہ ان کی ساری فوڈ ریکوائرمنٹ یہاں سے جاتی ہے ہر سپیٹلز ہمارے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے فوری طور پہ سیور تو ہو نہیں سکتی اور میں بہت سکتا کہ طالبان جو ابھی پہلے تو آرٹ آف گوریلا وارفیر میں ایکسپرٹ تھے ابھی آرٹ آف ڈیپلومیسی اور پالیٹکس بھی انہوں نے سمجھنی شروع کر دیئے تو یہ سکتا ہے اور ہم اپنا دیکھتے رہیں کہ اپنا ہاؤس کو ٹھیک رکھیں اور اپنا پلان ابھی بھی ابھی فور پلاننگ کر لیں کہ کیا آپ نے کرنا ہے ان کے ساتھ انٹریکشن ہمارا کیا ہوگا اس کے لیے ہر منشری کو تیاری کرنی سار یہ بڑا امپورٹن سوال ہے لیکن انفورچنیٹری پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور مجھے کھوڑو صاحب اور روف صاحب سے لاسٹ کامنٹس بھی لینے ہیں روف صاحب دبک سٹاپس اتیو جو کہ آپ پلاننگ کر رہے ہیں جو کہ آپ پلاننگ کر رہے ہیں جنرل صاحب نے کہا کہ آپ پرلانمان کا مشترکہ اجلاس بلائیں وہاں پر اپنی سٹرائٹیجی سامنے رکھیں اپنی پولیسی تو یہ کیوں نہیں کر رہی ہے کامنٹ میں اس کا جواب آپ کو دے نہیں سکتا کیونکہ آپ کو دے نہیں سکتا یہ ابھی جلدی ہے کیونکہ حالات اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ وہ جو day to day activity ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ شاید وہ joint session کیوں پر koncentrate نہیں کرسکے لیکن time اگر ہے تو ایک بات شکریف کر لوگا نہیں میں جنرل صاحب کی بات سے بالکل اگری کرنا چاہوں گا کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی تیاری جو ہے وہ اپنی تیاری جو ہے وہ اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل کی ہوئی ہے اور کسی بھی امرجنسی کو ہم فیس کرنے کے لئے تیاری ہے وہ تین نظر نہیں آری مجھے لیکن پھر بھی اپنی پیپیردنس جو ہے وہ کپیٹ ہے پیپیردنس جو ہے کہ پاکسان کی سیکیورٹی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے مشتر کا اجلاع کو خیر بلائیں یا نہ بلائیں کہ حکومت سے توقع نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے سوچے گی میں شیخ رشید صاحب کے یا فواج چودری صاحب کے یا کسی اور کی بات پر کیسے میں اپنا کانفیدنس بیلڈ کروں گا چھوٹی چھوٹی باتوں میں امران خان صاحب آگے قوم سے خطاب کرتے ہیں افغانستان کی صورتال پر چپ کیوں ہیں وہ وزیروں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جواب جو آپ سر آپ کو آرمی چیف نے بریفنگ دی تھی نا ڈی جی آئی سائی نے بریفنگ دی تھی نا آپ کو افغانستان کی آپ کو آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی نے بریفنگ دی تھی نا سر آپ لوگ مہا پہ مطمئن ہو کے باہر آئے تھے کہاں سے بریفنگ ہوئی میں امران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں میں پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں میں اس کے جواب سننا چاہتا ہوں بلکل پرالیمنٹ پر آکے وزیراعظم کو پولیسی سٹیٹمنٹ دینا چاہیے بلکل دیتی ہونا چاہیے خوڑو صاحب آپ کا جواب مکمل ہو گیا میں سمیتھ ہوں باز اور کیا بولوں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ پرگرام کا ٹائم بھی مکمل ہو گیا نسار خوڑو صاحب راہو فحسن صاحب رسانہ کی بنیاد پر غنٹو سیکنڈ کے حساب سے بلکہ تیوہ یہاں پہ سامنے آ رہی ہیں تو انشاءاللہ اس پہ پرگرام کرتے رہیں گے زحمت دیتے رہیں گے مہمانوں کو آج سوی ٹومورو انشاءاللہ اللہ حافظ